مہرین کے رول نے پاکستان ڈراما انڈرسٹی میں ہائیا کو پیچھے چھوڑ دیا ناپسندیدہ ہونے میں کیا شامیر اور شبرہ کی حقیقت میں شادی ہونے والی ہے ڈرامے کا اقتطام کس جانب ہوگا اور ہمیں کتنی مزید اپیسوڈ دیکھنے کو ملنے والی ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں ایمن ویلکم بیک ٹو این ای ریویوز ڈراما سیریل عشق مرشد کے پرومو میں ہم نے دیکھا کہ شامیر اور شبرہ کی شادی کا سین دکھا دیا گیا ہے اور عوام بھی کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے نیکس اپیسوڈ کے لیے کیا سچ میں ان دونوں کی شادی ہونے والی ہے یہ گھر سے بھاگ کر شادی کریں گے یا پھر کیا سین دکھایا جائے گا کیونکہ نہ تو حارون صاحب چاہتے ہیں نہ ہی دعود علی خان یہ ہونے دے گا اور سلمان صاحب اپنی بیٹی کے لیے ویسے ہی منع کر چکے ہیں صرف شبرہ اور ناظرین شامیر ہی چاہتے ہیں کہ ان کی کسی طرح شادی ہو جائے لیکن ایک دوسرے کو وہ ہرڈ بھی نہیں کر سکتے اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ناظرین آپ کو مزید یہ خبر دیتے چلیں کہ جو مہرین کا رول ہے وہ پاکستان کے ڈراموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کرنے والا رول بن چکا ہے جتنی بھی عوام ہے وہ سب سے زیادہ مہرین کو ناپسند کر رہی ہے جیسے ہی سکرین پر مہرین آتی ہے عوام کی جو جوتیاں ہیں وہ پاؤں سے باہر آ جاتی ہیں پہلے سب سے زیادہ ناپسندیدہ رول جو تھا وہ ہیا کا تھا لیکن اب وہ رول جو ہے وہ مہرین کو مل چکا ہے مہرین نے ناپسندیدہ رول میں ٹوپ پوزیشن حاصل کی ہے اور میرے مطابق یہ ٹھیک بھی ہے کیونکہ بہت ہی فضول سا رول ہے اور ایٹلیسٹ یہ لڑکی کی جو سیلیکشن ہے وہی غلط ہے ہمیں یہاں کوئی اور لڑکی دیکھنے کو ملتی تو بھی کچھ مختلف ہو سکتا تھا لیکن یہ موسٹ ہیٹریٹ کریکٹر بن چکا ہے آپ کا کیا پوائنٹ آف یہ اس بارے میں لازمی بتائیے گا ناظرین اب ہم بات کریں کہ سچ میں شادی ہوگی یا نہیں ہوگی شبرہ اور شامیر کی تو ڈرامے کے اقتتام پر ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ دونوں کی شادی ہو رہی ہے ایک گاؤں کا سیٹ اپ ہے جو کہ ریل فضل بخشو ہے اس کے گاؤں کا سارا ایریا دکھایا جائے گا اور وہاں دیے دونوں جا کر شادی کریں گے لیکن نیکس اپیسوڈ کا جو پرومو ہے وہ ان ریل ہے ویسا کچھ بھی نہیں ہونے والا وہ صرف شامیر سکندر کا خواب ہوگا جو کہ وہ دیکھ رہا ہوگا اسے لگے گا کہ ہماری شادی ہو رہی ہے اور وہ جسٹ انجوائے کرے گا اور پھر وہ اٹھے گا شیبرا کو کول کرے گا اور وہ سب کچھ ڈسکس کرے گا ایک اچھا سین کریئٹ کیا جائے گا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے جو بھی پرومو میں دکھایا گیا وہ صرف ایک ایمیجینیشن ہوگی حقیقت میں نیکس اپیسوڈ میں ان کی شادی نہیں ہونے والی لیکن ڈرامے کی لاسٹ اپیسوڈ میں ان دونوں کی شادی ضرور ہوگی یہ فائنل نیوز ہے اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہی ہمیں دیکھنے کو ملے گی پہلے ہم یہ بھی پریڈکٹ کر رہے تھے کہ شامیر کی جو ہے وہ ڈیتھ دکھا دی جائے گی لیکن اب ہم جو ہے وہ بی ٹی ایس دیکھ چکے ہیں شادی کے سین کے تو گاؤں کی میں ساری شادی ہوگی اگر ہم سلیمان صاحب کے رول کو ڈسکس کریں سلیمان صاحب کو پہلے ہم تھوڑا سا نیگٹیو لے رہے تھے کہ وہ بہت ہی زیادہ پوزیسیب ہو کر سوچ رہے ہیں یا پھر ان کا جو سوچنے کا نظریہ ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے اور لوگوں سے لیکن جو اب مہرین نے سلیمان صاحب کو جو دھمکی دی ہے سلیمان صاحب کو بس وہ جو ہے شیبرا سے اور شامیر سے ڈسکس کرنا چاہیے تھا اور سب کو بتا دیتا کہ میں یوں اس لیے بات کر رہا ہوں میرا کوئی نیگٹیو مائنٹ رائٹ نہیں ہے پہلے میں خلاف تھا لیکن شیئر میٹر ہے وہ ایک اچھا لڑکا ہے یا پھر وہ میری بیٹی کو لائک کرتا ہے جو بھی پیسی وہ دیتا ہے لیکن بات جو ہے وہ ضرور شیئر کرنی چاہیے تھی ناظرین ڈرامے کے ریلیٹیڈ یہ میرا جنرل پوائنٹ آف یو تھا جو آپ کے نظریہ سے مختلف ہو سکتا ہے پلیس سبسکرائب میری یوٹیوب چینل ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں جب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ